اسلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اللہ صدو ہے آپ سب کے گھر میں خیر خیریت ہو میں آپ کے ساتھ دو طرح کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے ایک باول میں ایک کپ جو ہے مایونیز لے لی تھی اور چکن کو میں نے دو پیس کو بولنلس کو عبال کے اس کو شریٹ کر لیا تھا وہ بھی ملا لیا ہے اس کے اندر بند گو بھی کو بھی میں نے بارک کاٹ کے وہ بھی ملا دیا ہے اور ٹو ٹیبلی سپون چاپ گارلک ہے اور ٹو ٹیبلی سپون ہی ہری میچے کو میں نے اس کو بھی چاپ کر لیا تھا اور ہاف ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون چائنی سالڈ اور ون ٹی سپون کالی میچے ان کو بہت اچھی طرح سے ملا کے اور جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا ریسپ دے دیں گے کہ تاکہ یہ ساری چیزیں آپس میں بہت اچھی طرح مکس ہو جائیں دوسرا جو ہے باربیکیو رول پراتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک فرائی پین میں ٹو ٹیبلی سپون آئل لے لیا تھا اب آئل کی جگہ گھی بھی لے سکتے ہیں دو بٹی میں نے چکن کی بونلیس لے لی تھی اس کو میں نے بہت چھوٹی چھوٹی سائز میں کاٹ کے اور اس آئل میں جو ہے میں نے ڈال دیا تھا اور اس کو ہم اسی آئل میں تھوڑا سا بھونیں گے پکائیں گے تھوڑی زیادہ چکن کو اس کے بعد پھر میں مسالے ڈالوں گی مسالے میں نے یوں ڈالیتے ہیں ہاف تی سپون میں نے نمک لے لیا تھا اور ٹو ٹی سپون کا ٹکے کے مسالہ لے لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ہاف تی سپون ہی اس کے انزد چھوٹی ن взять چھوٹر ڈال ہے اور ہاف تی سپون ہی میں نے کالی مسٹی تھی بتائیس میں2 ٹی ēھائمس بنی بھی ہاث جو ہے ہم نے دہی سے سا ہمارا مسالہ بنے گا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سمیں پانی ڈال دیا تھا تاکہ ہماری چکن بھی اس میں پک جائے اچھی تھا اور تھوڑا مسالہ بھی اس کے اندر رہے اور میں نے ایک نیبو لے لیا تھا اس کو خاف کاٹ کے اس کا رز بھی میں نے اسی میں نیچور دیا تھا چکن میں اور اس کو دو منٹ کے لیے جو ہے ہم پکائیں گے اور مزید کیونکہ چکن کے جو پیسیز ہیں وہ کافی چھوٹے ہیں تو وہ بہت جلدی گل جائیں گے جب اس کا پانی بلکل ڈرائ ہو جائے گا مسالہ ہمارا اور جب ہمیں چکن ڈن ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر کوئلے کی دھونی دیں گے میں نے ایک پلیم پہ جو ہے پہلے سے کوئلہ رکھ دیا تھا جلانے کے لیے اب جو ہے ہمارے چکن ہو چکی ہے تو ہم اس کو کوئلے کی دھونی دیں گے پانچ منٹ کے لیے دھک کر رکھ دیں گے اچھا دوسری طرف میں نے بلکل جیسے آٹے جو ہم روٹی بناتے ہیں گھر کے اندر اسی طرح میں نے آٹا گھن کے پہلے سے اس کو رکھ دیا تھا اور آٹے میں میں نے آدھا کلو جیسے آٹا لیا تھا تو اس میں ایک ٹیبلی سپون نمک ڈال کے اور ساتھا پانی ڈال کے میں نے اس کو گھن دیا تھا اچھا اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے سی لوئی لے کے اور اسی طرح کم کم آئل لگا کے میں نے سارے پراتے تیار کر لیا تھے اور اس کے بعد میں رکھتی گئی اس کے بعد آپ دیکھیں ہم جو ہے اس کو جو ہے تیار کر رہے ہیں پراتوں کو پہلے میں نے جو مایوں آپ کو رول کا بتایا تھا اور پوری اس کی ریسی پی میں نے آپ کو دی تھی اس کو اب ہم بنا کے اور اوپر سے ہم بنگو بھی ڈال کے اور اسی طرح رول بنا بنا کے ہم رکھ لیں گے اور ایک تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے دوسرے بھی دکھا رہی ہوں اچھا اس کے اندر آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو کیچپ نہیں پسند ہوتا تو نہیں ڈالیں لیکن میں نے جو ہے دونوں آپ کو تہاں کے دکھا دیئے ہیں آپ اس کے اندر کھیڑا ٹوماٹر وغیرہ یہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپ ایسی بہن آئی ہے بہت اچھا بنتا ہے بہت مزیدار اب میں جو ہے دوسرا جو ہے باربیکیو رول اس کو تیار کر لیتے ہیں جو ہے یہ اسی طرح میں نے سوری سوری چکن ڈال دی تھی اور میرے پاس جو ہے ایملی کی چٹنی بنی بھی تھی ایملی کی چٹنی میں نے اپنے چینل پر آپ کو بنانا سکھائی ہے آپ دیکھ لیجئے گا میری چینل سے اور اس کے اوپر آپ جو ہے ہری چٹنی جو ہے نورمل جو ہر دھنیا پودین اور ہری مرچے والی ہوتی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میرے چٹنی ڈالی اور بندگو بھی ڈالی بندگو بھی کی بات جو ہے سوری سی ٹیماتر وغیرہ وہ ڈال دیئے اور ڈال کے پھر ہم نے اس کو رول بنا لیا اسی طرح جو ہے ہم اور بھی رول تیار کر لیں گے اور بنا کے جو ہے ہم اس کو کریں گے رکھ لیں گے اچھا آپ یہ ضرور بنائیے کہ آپ کو بہت اچھے لگے گی انشاءاللہ بہت اور سادہ سا ہے اور بہت جلدی بن جانے والا ہے اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں عزق کیے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی